ہمانیہ محمد صاحب یہ جو بات ہے ابھی صدیقی صاحب نے آپ کی گفتگو دوران بھی سوال اٹھایا تھا کہ تین دن کو پندر دن کرنا آئین کے ایک فیصلے کو ترمیم کرنا سپیم کورٹ کا حق ہے دوسرا جتنے عمور ہوئے جو عراقی نے سمبلی مخصوص نشستیں دی گئیں پاکستان مسلمی نواز کو یا پاکستان پیفرز پارٹی کو جے یو آئی کو ان کے جو فیصلے یا ان کے اس دوران کی جو پروسیڈنگز تھی وہ اب کہاں جائیں گی جو انتخابات ہوئے جو ووڈ اور نکاس کی اپنے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو جو بات ہوئی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے اب یہ میری اپنی ایک انٹرپرٹیشن ہے یہ یاد رکھیں کہ I'm not a lawyer لیکن being a member of parliament مجھے اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ law making میں یا اس قسم کی چیزوں میں بعض چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے غلط سمجھ رہو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف کے خلاف جو judgment آئی تھی اور اس سے پہلے جو ایک ایک قسم کا ابحام پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان تیرے کے انصاف کس پارٹی کے ساتھ جائے کیا جائے کیونکہ وہ ساری چیزیں آ رہی تھی بیچ میں تو اس time period کو کہ جس میں آپ اپنے paper file کرتے وہ time period جس میں آپ withdraw کرتے وہ time period جس میں آپ اپنا certificate جمع کراتے ان سارے time period کو and plus اس کے بعد تین دن کو جب آپ اس کو جمع کرتے پرابلی یہ وہی پندرہ ایک دن بن جاتے ہیں تو یہ اس لحاظے شاید میرے دماغ میں آتا ہے شاید اس لحاظے ہو لیکن having said that thing وہ جو غلط decision ہوا تھا نا یہ یاد رکھیں اس غلط decision کو جو کہ غلط interpretation ہے اور یہ سارا غلط ہوا ہے اس میں 8-5 نہیں ہے اس میں 11-2 ہے 11 judges یہ سمجھتے ہیں کہ وہ interpretation of election commission ہے وہ غلط تھا جو بھی ہے نا تو اس لحاظے تو اگر آپ اس کو correct کرنے کے لیے کریں تو یہ ہو رہا ہے لیکن دیکھیں مجھے جو چیزیں ہیں اور پھر اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیجے گا کہ 13 کے 13 جائج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ intra party election کا فیصلہ درست تھا اس کی interpretation election commission نے غلط کی تو چلیں یہ بھی تسلیم کریں ہم تو ابھی اس پہ جا نہیں رہے نا اس پہ بھی ہم کر سکتے کہ اس میں election commission کو اندر جانا ہی نہیں چاہیے دیکھیں آج کے فیصلے کی بات کرنا ہوں صدیقی صاحب مجھے بولنڈ دے i know آپ کو بہت کچھ پتہ ہے جی ملی صاحب مجھے ٹائم دے دے مجھے اصل جو فکر ہو رہی تھا سر آنکھوں پہ محمد صاحب سر آنکھوں پہ آپ سر مجھے ایک فکرہ یاد آ رہا ہے یہ کسی نے کہا تھا تو اس سے ملتا جلتا فکرہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہماری تو قومی assembly میں کیا پنجاب میں بھی بہت زیادہ سیٹے ہیں ٹھیک ہے نا اور مجھے دوسری فکر یہ ہو رہی ہے مجھے ان بیچاری خواتین کی فکر ہو رہی ہے جنہوں نے ساری محنت جو ہے نا ٹک ٹاک پہ کی ہوئی ہے اور ان نے ایک بڑے fancy ڈریس بنائے ہوئے ان ڈریسز کا کیا ہوگا نمبر ٹو وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اصل محنت ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ ان کو یہ بتانا ہونا چاہیے کہ اصل محنت ہوتی ہے عوام سے ووٹ لینے میں لیکن مجھے جو چیز اصل ویٹ کر رہا ہوں میں اس decision کی کہ جس دن مہر شرافت کی صوبائی assembly کی seat اس کو واپس ملے گی جس دن نا 130 کا فیصلہ آئے گا جس دن سیال کوٹ کا result آئے گا اور جس دن جیسے وہ کمیشنر صاحب نے کہا تھا کہ اٹک سے لے کے یہ رالپینٹی division کی اس انیس کی انیس seatیں جو ہے نا پی ٹی آئی جی تھی تھی جب یہ سارے decisions آنے شروع ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اصل change تو تب آئے گی وہ اصل اس میں وہ اصل جو 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 اصل سکے ہیں نا وہ آنے شروع ہو جائیں گے جی جی یہ نقلی لوگ جب یہاں سے نکلیں گے نا اس parliament سے نکلیں گے یہ parliament تب ٹھیک ہوگی اس parliament کو unfortunately throughout اسی لحاظ سے خراب کیا گیا ہے اور رہی بات جو decisions کی آپ فکر کر رہے انشاءاللہ تعالی ان میں سے بہت سارے decisions واپس ہوں گے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ president کا اور باقی سارے چیزیں they will actually be reverted ہاں اس وقت اتنا نمبر نہیں ہے لیکن ان قریب وہ بھی change ہوگا ٹھیک ہے ہمیں سمجھاتا ہوں آپ کو لگتا ہے آج کے فیصلے کے بعد کوئی سیاسی بہران کم ہوگا یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا ذرا مختصر اس پر تذفیہ کیجئے نہیں مجھے تو جو ہے نا دیکھیں یہ جو 41 امید بارا جن کو آزار ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب انہوں نے نہ تو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی اے کا ذکر کیا نہ پارٹی افیلیشن ظاہر کی نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کر رہا ہے تو اس لیے اس سے پہلے کہ ان کو disfranchise کیا جاتا انہوں نے کہا کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا کاغذات نامزدگی انتخابات کے بعد درست کروانے کا عمل اور اس کے لیے پندر آ دیں یہ مطلب it's very confusing for me دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ 49 یا 40 یا 41 جتنا بھی figure آ رہا ہے جس کو پہلے الیکشن کمیشن نے ازاد ارکان قرار دیا تھا اب سپریم کورڈ نے ان کو کہہ کے کہ بھی آپ اپنا پارٹی ٹکٹ یا اپنے پارٹی افیلیشن اور پارٹی سے اس کی تصدیق جو ہے وہ پندر دن کے اندر جمع کروائیں تو اب وہ ان کے اوپر ہیں وہ کس پارٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں کس میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور ایسے وقت میں مجھے ایک اور فیصلہ یاد آ رہا ہے جسے اس منصور علی شاہ صاحب کا جس میں جنرل باجوہ کو چھے مہینے کی ایکسٹینشن انائت کر دی گئی تھی جو کہ اختیار سپریم کورڈ کے اپنے پاس نہیں تھا اور پھر پوری پارلیمنٹ نے جنرل باجوہ کے حق میں ووٹ دیا تھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون کس کو لے اڑتا ہے مہین محمد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب بہران ٹلے گا یا مزید بڑھے گا اور یہ خاص طور پر جو ازاد علاقین ہیں سارے انٹیکٹ رہیں گے پی ٹی اے کے ساتھ دیکھیں اگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بہران سے مطلب کیا ہے دیکھیں بہران تو اس دن پیدا ہو کیا تھا جس دن ایک مطلب آپ چاہے دنیا کی کسی بھی جو جو ابزرورز تھے یا جتنے بھی سروے کرنے والے تھے اور جتنے بھی ٹیلی فیشن چینل سے اور جتنے بھی ان پارٹی کے اپنے لوگ تھے جب آٹھ فروری کو انہوں نے عوام کو دیکھا کہ وہ نکلی اور پاکستان طریقے انصاف بیکٹ کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور اس کے پاس جس طریقے سے اس منڈیٹ کو چورایا گیا بہران تو اس دن پیدا ہوا تھا اب اگر آپ اس منڈیٹ کو گراجولی واپس اپنی جگہ پہ رکھیں گے جب آپ نے ایک پزل کے اندر سے اپنی وہ چیزیں نکال کے باہر پھینک دئے تو جب آپ وہ چیزیں واپس اپنی جگہ میں پزل میں رکھنا شروع کر دیتے اور پزل کمپلیٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ بہران نہیں ہوتی وہ اس کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی طرف ہوتی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھے تو بالکل ٹھیک ہے ہاں ایک بات میں ضرور کمنٹ کروں گا جو سینٹ کے لحاظ سے بات ہوئی تھی چونکہ میں اس وقت سینٹ میں تھا تو جو لوگ جن لوگوں نے سکسی سیون لوگ گئے تھے اور اس میں سے فورٹی فائی فورٹی سیون گئے تھے وہ پی ایم ایل ایم کے وہ کینڈیٹس تھے جو کہ پی ایم ایل ایم کے کہنے پہ یا اندر کی بات پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا جانبوچ کر یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کو کیوں نہیں دیا اور یہ ان کے درمیان میں جو آج بھی ہے کہ ایک کہتا ہے میں گورنمنٹ میں ہوں دوسرا کہتا ہے میں نہیں ہوں یہ اسی وجہ سے کہ ان کے اندر ڈی پروٹڈ وہ ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ وہ پارٹی ہے کہ جنہوں نے جیسے آج ادد کیس کیا نسولہ صاحب محمد صاحب سے ایک سوال پوچھئے کہ اگر نمبر گیم ان کی بڑھتی ہے تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے جی بامر صاحب اگر ہم نے ہمارے پہلے بھی یہ تھا شروع میں بھی یہ تھا کہ ہم اتنے ہماری تھی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیتے لیکن ہم نے پیپلز پارٹی اینکیو ایم اور پی ایم ایل این ان تینوں کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ they are direct beneficiaries of mandate کو چوری کرنے کے تو ہم ان کے ساتھ